صحیح ہوں میں ادھر نہیں صحیح ہوں تو بیٹھ ہوں دھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائم ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار میں تھوڑا مسکرہ رہا تھا یہ خبر پڑھ کے سعودی ریبیا انٹرنیس پر فلیٹس کے مطلق خبر ہے جی پاکستان اور انڈیا خاص کر انڈیا بسے ہوئے جو پاکستان انڈیا سے یار چھوٹی گئے ہوئے بھائی ہیں ان کے لیے تو بھائی بات یہ ہے کال ہی میں نے آپ کو ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ماہ کی اکتیس طریق تک اگر فلیٹس نہ کھلیں تو ابھی آپ کے لیے بہتر ہوگا کیوں بھائی وہ آئی اس لیے بھائی کہ اگر آپ کے اکامے اکتیس طریق کو پتہ ہے اکتیس طریق تک آپ کے اکامے ہیں اس کے بعد آپ کے اکامے ختم ہو رکھے ہیں تو اگر عید کے بعد کھول دی گئیں تو آپ کو بھائی آپ کی دوڑیں لگ جائیں گی ٹکٹیں مہنگی ہوں گی اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو ایک دم سے کچھ دن ہی ہوں گے اگر اگست میں چلی جاتی ہیں تو پھر آپ بھائیوں کو پندرہ بیس دن کا یا ایک ماہ کا ٹائم مل جائے گا ہاں اکامہ میں مانتا ہوں کتیس طرق لیکن سعودی گورمین بھائی آپ کے اکامے مزید انشاءاللہ تلالہ ضرور بڑھائے گی اگر فلائٹس آگے لے کر جاتی ہے تو بات کر لیتے ہیں یہ آج کی نیوز کے متعلق اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے کل آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کی ہے یہاں بھائی آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رکھے ہوں گے سعودی گورمین بھائی یہ جوازہ بین آن ڈریکٹ انٹری فروم نائن کنٹریز انکلوڈنگ انڈیا اینڈ پاکستان کانٹی نیوز جی میرے بھائی پاکستان انڈیا کا نام لے کر بقاعدہ یہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ جوازہ نے انٹرنیشن فلائٹس کی پبندی جو پاکستان انڈیا دوسرے نو ممالک کے اوپر پاکستان انڈیا سمیت نو ممالک کے اوپر جو فلائٹس انٹرنیشنل فلائٹس سعودی ریبے کی بین کی ہوئی ہیں اس کو بھائی کانٹینو رکھا ہے اس پبندی کو برقرار رکھا ہے اس سے لگ رہے یہ رکھا ہے کہ اس ماہ میں فلائٹس اوپن نہیں ہونے والی ہیں یعنی کہ عید کے بعد بھی نہیں اوپن ہونے والی ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں جو جوازہ کی طرف سے ٹویٹ کی گئی ہے اس کے اوپر وہ آپ کو یہاں پر میں دکھا رکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھائی یہ کہا گیا ہے کہ ان نو کنٹریز سے جو بھی بندہ سعودی ریبے کا جب فلائٹس اوپن ہوں گی سفر کرے گا تو اس کو بھائی ایک تو آن لین اپنی ریجسٹریشن کروانی ہوگی اس ویکسین کی اور اس کے علاوہ آپ کو بھائی پی سی آٹیسٹ بھی کروانا لازم ہوگا یعنی کہ آپ اپنا بھائی پی سی آٹیسٹ بھی کروائیں گے اپنی ٹکٹ وغیرہ کے ساتھ اس کو لگائیں گے اس کے بعد ہی سعودی ریبے کا سفر کر سکیں گے چاہے آپ پاکستان سے ہیں چاہے آپ انڈیا سے ہیں تو بھائی ایک چیز یہاں پر میں آپ کو اور کلیر کرتا چلوں جو اس میں یہ بولا گیا ہے کہ نو کنٹریز اور اس کے علاوہ دریکٹ یہاں پر آپ وہ ٹویٹ آپ کو پھر میں دوبارہ سے دکھا رکھا ہوں اس چیز کو لے کر اگر آپ بھائی ان نو ممالک سے ہٹ کر کسی دوسرے ممالک میں جا کر دو ہفتے ٹھہرتے ہیں اور اس سے یعنی کہ وقفے کی وائے کے ٹکل لے کر آتے ہیں اس پھر ملک سے سعودی ریبے کا سفر کرتے ہیں چاہے آپ پاکستانی ہیں چاہے آپ انڈیا ہے بھائی تو پھر آپ سعودی ریبیا میں آ سکیں گے اس کے اوپر آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی بشرتے کے ان نو کنٹریز کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر بھائی آپ کو چودہ دن کا فہمنا ہوگا وہاں کے اس کنٹری کے جو کرول ہوں گے ان کو اپنانا ہوگا تو یہ ایک لیٹس انفرمیشن آ رہا ہے سعودی انٹرنیشن فلیٹس کو لے کر جس سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے مزید انشاءاللہ اس کے مطلق جیسے ہی کچھ انفرمیشن آتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا تب تک کے لیے اللہ علیہ وسلم